ہی گائز تو آج کا ڈائیٹ جو ہے بہت سمپل ہونے والا ہے کیونکہ ابھی ڈیوالے کی میں نے صفحہ ہی شروع کر دیا نا تو میں بہت زیادہ تھک جاری ہوں گائی سیریسلی اور میں نے آج سیریسلی لٹرلی چار پانچ ویڈیو سوٹ کیے ہیں تو مورننگ میں میں نے یہ جیرہ وارٹر پیا تھا جیرہ نہیں ساری سامف وارٹر پیا تھا دیکھے اور آدھے گھنٹے بعد میں نے یہ درائیف روٹ جو بھی گوئے تھے نا وہ کھا لیا پھر میں نے آج میرے دو جو سٹوڈ روم ہیں اور ایک بیڈروم تھا وہ صاف کی تھی کہ تو باپرے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور میں نے بریک فاسٹ بیاد نہیں کیا تھا بریک فاسٹ کرنے کا مجھے بالکل ٹائم ہی نہیں تھا جو میں نے درائیف روٹ کھائے وہی اور اس کے بعد میں نے چائے بنائی تھی ایک میرا سر بہت بھاری ہو گیا تھا تو تھوڑی شگر تھی چائے میں جھوٹ نہیں بولوں گی اور سیدھا دوپر کے کھانے میں آگئی تو یہ میں نے ایک روٹی لی تھی اور میں نے سبجی تھی بینگن کی اور چھاس کا گلاس لیا اور یہ سب کھانا میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسے ہی دال سبجی چاول روٹی جو بھی دوپر میں بنتا ہے وہی بنایا تھا بہت یا سمپل سا ہوگا بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو ہے آپ لوگ بھی سمجھ پائیں گے کہ گھر کا کام کتنا سارا رہتا ہے اس کے بعد بیٹی کو میں ڈانس کلاس چھوڑنے گئی تھی تو بیچ میں آتی سمیں اس کو کھانے تھے موموز تو بہت جد کر رہی تھی تو موموز کھلائیں اور اس کے بعد گھر آکے ان لوگوں کو آلو کی پراتے کھانے تھے تو اس کی ریسیپی میں شیئر کر دوں گی اور ماننگ میں ہی کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لینا تو بہت ہی سمپل سے بہت ہی تیزتی آلو کی پراتے بنایا اور سیریسلی گائز لیٹرلی میں نے نو بجے ایک آلو پراتہ کھا لیا تھا دہی کے ساتھ بکوز کہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی فوٹو شوٹ کیے تھے پانچے ویڈیو شوٹ کیے تھے یہ پورے دن کا بلوگ تھا تو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ پائیں گے تو تھینک